اسلام علیکم کیسے آپ سب آج اپنے شیئر کرنے ماری ہوں سیمپل مکرونی جو کہ جس میں نہ چکن ہے نہ کوئی ویجیٹیبل ہے اور بہت ہی ایزی ہے اور دیکھی کتنی ٹیسٹی اور کتنی مزیدار بنی ہے آپ لوگ اس کو مائیو نیز اس کے اوپر ڈالے کیچپ ڈالے اور انجائے کر سکتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے میں کرونی کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں نے اس کو پورا ایک پکٹ میں کرونی کو میں نے پانی میں رکھ دیا ہے بوائل کرنے کے لیے تھوڑے سے جب پانی گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک اس لیے ڈالیں گے تاکہ یہ ایک ستاج جو چپک سے جاتی وہ نہیں ہوں گی اس کے بعد ہم ایک کھانے کا چمچ 1 ڈیبل سپون یہ جیتنا میرے ہاتھ میں سپون ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم بوائل کریں گے جب یہ نرم ہو جائے یہ دیکھیں یہ نرم ہو گئی ہیں اب اس کو کسی چھانی میں ہم سب کو ڈال دیں گے تاکہ اس میں جو بھی پانی ہے وہ آلگ ہو جائے اور اس جیسے ہم چھانی میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے تو یہ بلکل الگ لگ رہے گی ایک ساتھ نہیں ہوں گی الگ سا ہم نے ایک پیاز لینا ہے اور جس بول میں میں نے جس بردن میں نے میکرانی کو بول کیا تھا اسی بردن میں نے اس پیاز کو ڈال دیا ہے ٹیبل سپون میں نے اس میں اوائل ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں آپ لوگ زیادہ نہیں ڈالیں کی کیونکہ جب وہ زیادہ اوائل والی ہوتی تو مزی کی نہیں لگتی سپون میں نے ٹالگ کٹ لیا ہے اور میرے پاس ہی ڈال личن کا پیاز اور اس میں میں نے ہلکا سا گرم مساہلہ بھی ڈالی ہے اور دونوں کو میں نے پیس لیا ہے اب اسکے اندر ہم ڈالیں گے لسن جو میں نے پیس لیا تھا اس کو تھوڑی در، مکس کریں گے عشان اس سے اتنا ہلکا سا ایک منٹ کے لئے پکائیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم اس کے ا Pacقری لگے تماماٹر اور ہری مرچ کو جو ہم نے کاٹ لی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب اس کو ہم نے بھوننا ہے تاکہ تماماٹر اس میں پک جائے یہ دیکھیں تماماٹر نرم ہو گئے ہیں اسی چمچ سے ہم نے اس کو پیس لینا ہے اب اس میں ہم سپائسز ڈالیں گے سپائس میں بھی آپ بہت ہی سمپل سپائسز ہوں گے کوئی اس سے زیادہ نہیں ہوں گے سامنے لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا کریں گے مکس اب اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرکا یہ دیکھیں اس کی کونٹیٹی آپ لوگ اپنی ہساپ سے ڈال دینا کیونکہ کوئی کھٹا کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا اس میں ایٹھ ہم کریں گے سویا سوس یہ بھی آپ لوگ اپنے ہساپ سے ایٹھ کر دینا اب اس کے اندر ڈالیں گے چلی سوس مکس اب ان سب کو کریں گے مکس انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا اور اب جیسے ہلکا سا مکس کرنے کے بازے ہم مکرونی ساری ہی ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے اب ان کو میں کر رہی ہوں چمت سن مکس اس میں آپ ایٹھ کریں گے کچپ میرے پاس یہ دیکھو ٹماٹو کچپ اسی کونٹیٹی بھی آپ لوگ اپنے ہی ساپ سے ایٹھ کر دینا کیونکہ کوئی کچپ زیادہ کھاتے کوئی نہیں کھاتا اسی لئے میں کیلئے کہ آپ لوگ اپنے ہی ساپ سے اس میں کچپ بھی ڈال دینا کچپ کو جیسے ہم مکس کریں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مایونیز مایونیز ڈالنے کے بعد بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ آتی یہ دیکھی کہ میں نے ینگس والوں کا ہے میرے پاس مایونیز میں اس میں وہ ڈال رہی ہوں مایونیز کی کونٹیٹی ہم اتتی زیادہ نہیں کم ڈالیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب آپ لوگ اس کا فائنل لک آپ لوگ پہلے ہی دیکھ شکے ہیں دوبارت دوبارت مزیدار سی میکرونی بلکل سمپل ریڈی ہے اور آرام صاحب لوگ اس کو انجوئی کریں آپ لوگ بھی بنائیں اس کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی